السلام علیکم ویسے تو میں یوٹیو پر ابھی سٹارٹ کی ہیں میں نے ولوگ بنانے تو میں نے سوچے کیوں نہ ٹک ٹاک پر بھی ایک شورٹ سے ولوگ بنائیں اس لئے آج میں فرسٹ ولوگ بنا رہی ہوں تو ابھی جو میں آپ کو ولوگ میں دکھا رہی ہوں تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا گول گپے کی ریسپی تو ہم بنا رہے تھے آج گول گپے ایکچلی آپ کو بتا ہے کہ پاکستان سے جو لوگ آتے ہوں وہ اس طرح کے جیسے بہت مس کرتے ہیں تو میں بھی بہت زیادہ مس کر رہی تھی ان چیزوں کو اور پھر جب یہاں پر ہم ایک انڈین دکان پر گئے تھے تو وہاں پر یہ گول گپے بنے ہوئے آٹا ہے وہ ٹکیاں ہیں اس کی ملی تو ہم بس اس کو فرائے کرنا تھا اور اس کو بنانا تھا تو ہم نے سوچے کیوں نہ آج اس کی ٹرائے کی جائے تو پھر ہم نے گول گپے بنانے کی ٹرائے کی اور یہ بہت اچھے بنے ہیں اور یہ کوئی اتنا مہنگا پیکٹ بھی نہیں آتا اور منٹوں میں گول گپے جو ہیں وہ فرائے ہو جاتے ہیں اور آپ بس مٹریل بناو اور انجوائی کرو آپ پاکستان کو جو ہے وہ مس کر رہے تھے کچھ چیزوں کے وجہ سے اور جن میں گول گپے کی جو ہوتا ہے وہ ٹاپ لسٹ پہ ہوتا ہے تو آپ وہ بھی مس نہیں کریں گے تو ہم نے سوچا گول گپے کے ساتھ تھوڑے سے پکوڑے بھی بنا لیں تو ابھی دیکھیں جو ہے وہ میں نے گول گپے بغیرہ بنا لیے تھے بہت یمی بنے تھے ہم نے آج بنائی تھی ایکچولی رمضان آ رہا تھا تو رمضان کی تیاری کے لیے ہم نے جو ہے وہ حلو بخارے اور عملے کی چٹنی بنائی تھی تو گول گپوں میں کیوں نہ اسی کو یوز کر لیا جائے تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ گول گپوں میں جو ہے وہ انہی کو یوز کیا اور یوز کر کے بنائی تو یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ٹک ٹاک کے لیے منی ویلوگز